بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ایفری بان میرا نام ہے نو تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت مریکل سٹوڈی ذکر کروں گی جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے ہمائی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ موچتے ہوتے ہیں اور انسان بلکل بدل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اور بہت زیادہ یہ ریکویسٹ ہے میری کہ 15 to 20 ڈیس سے میکسیمم میرا واتسپ اور انسٹرگرام بلکل آف تھا میں نے آپ لوگ کا کوئی بھی میسیج جو ہے وہ نہیں دیکھا اور جن سے میں نے یہ بولا تھا کہ ان کے میرے کلی سٹوریز میں شیئر کروں گی تو وہ بھی میں نے بھی تک شیئر نہیں کی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری انسٹرگرام اور واتسپ کی آل چیٹ سے ہوتھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی اور ای میل بھی سو مجھے آپ لوگ جو ہیں وہ اگین کونٹیک کریں اور آپ لوگ نے جو بھی سٹوریز مجھے سائنڈ کی تھی جو بھی میسیجز مجھے سائنڈ کیتے ہیں پلیز اگین سائنڈ کر دیں میری آپ لوگ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے ایک بھائی تھی جو میبی لنڈن سے تھی اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے اور آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے مجھے بہت ساری باتیں جو تھیں وہ شیئر کی تھی تو پلیز مجھ سے اگین کونٹیک کریں میں خود بہت زیادہ ڈساپوائنٹڈ ہوں کیونکہ سارے چیٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں تو آپ لوگ مجھے اگین کونٹیک کریں اگر میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ہاں میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتاؤں گی تب بھی آپ مجھے اگین کونٹیک کریں کیونکہ آل چیٹس ڈیلیٹ ہو چکے میں بہار گئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے میں آپ لوگ کے میسج بلکل بھی نہیں دیکھ پائی سو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے دوبارہ کونٹیک کریں گے ای میل آئی ڈی اور کونٹیک نمبر میں سکرین پہ جو ہے وہ مینشن کر رہی ہوں سو اسی کے ساتھ میں آج کی مریکل سٹوڑی جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی اللہ عز و جل اپنے بندے پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں جو اپنے محبوب رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑتا ہے تو سوچیں ذرا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صلح کیا ہوگا دروش شریف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے میں ہمیشہ آپ لوگ سے بات کہتی ہوں ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد دنیا بن گیا تھا میں پیسے کے پیچھے بھاگتا تھا اور اللہ نے مجھے بے حساب دولت دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اللہ سبحانہ وآلہ کا کوئی خوف نہیں تھا نمازوں کی طرف میرا دھیان نہیں تھا میں اپنے رب کا شکر نہیں کرتا تھا قرآن شریف کو میں بلکل بھول گیا تھا دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا پارٹیز کرنا کلبنگ کرنا یہ سارے میرے شوق تھے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے اور میں اس کے چکر میں پڑ جاتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اس لڑکی کے آگے مجھے میری فیملی بھی نہیں دیکھتی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا میری فیملی مجھے کچھ سمجھاتی تھی میرے فرینٹس مجھے بہت سمجھاتے تھے لیکن کسی کے بھی باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا مجھے لگتا تھا بس جو میں کر رہا ہوں وہ سب کچھ بلکل صحیح ہے اور اس لڑکی کے ساتھ میرا ریلیشنشپ سکس ایئرز رہا سکس ایئرز کے ریلیشنشپ کے بعد مجھے ایک دن سڈلی یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے بینا انفارم کی آؤٹ آف کنٹری چلی گئی ہے یہ سننے کے بعد مجھے بلکل ایک دم گہرہ جھٹکا لگا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا اس لیے میرا کانٹیک کیسے ہوگا اور اس نے وہاں جانے کے بعد اپنا کانٹیک نمبر بھی چینج کر لیا مجھ سے کبھی کوئی کانٹیک نہیں کرا ایک دو مہینے تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ سب کیوں ہوا اور میرے ساتھ ہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ ڈپیشن میں چلا گیا انسائٹی ہونے لگی اور روم میں خود کو لاک کر کے پاگلوں کی طرح چھیکتا چلاتا میوسک سنتا اور ہر وقت پریشان رہتا روتا رہتا سموکنگ کرتا رہتا جس کی وجہ سے میری منٹل ہینڈ بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی مجھے بہت زیادہ ویکنس ہو گئی اور میں بالکل ایب نورمل بیہیو کرنے لگا کسی کا بھی آنا مجھے روم میں اچھا نہیں لگتا کسی سے بھی بات کرنا اچھا نہیں لگتا کوئی مجھے کچھ سمجھاتا تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا تھا یہ سب چیزیں دیکھ کر میری فیبلی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اس کے کافی ٹائم بعد میرے پاپا نے میرے فرینڈ سے بات کی اور ان سے بولا کہ وہ مجھے سمجھائیں میرے فرینڈ سے ان کو بولا کہ ہم نے تو بہت کوشش کیا سمجھانے کیا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتی پھر میرے ایک فرینڈ نے مجھے بہت زیادہ کوشش کی سمجھانے کیا اور اس نے مجھے سمجھایا کہ تم نے اپنی ساری لائف جو تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دور گزار دی فرائیڈے تک کی نماز تم نے کبھی عدا نہیں کی تم نے بالکل ہی اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ دیا اور تمہارا مقصد صرف دنیا بن گیا تھا تم پیسی کے پیچھے اس قدر باگل ہو گئے تھے کہ تم اپنا مقصد دنیا میں آنے کا بھول گئے تھے اس کی یہ ساری باتوں کا میرے دل پر کہیں نہ کہیں اثر ہو رہا تھا لیکن اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا صرف سنتا رہا جو بھی وہ مجھے سمجھا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو توبہ اور استقفار کرو اور درودی ابراہیم پڑھا کرو تو میں نے اس سے کہا کہ توبہ اور استقفار کرنے سے اور درودی ابراہیم پڑھنے سے میرے اندر سکون آ جائے گا اس نے کہا بلکل آ جائے گا جب اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے تم سے راضی ہو جائیں گے تو تمہیں سکون بھی مل جائے گا مجھے آج یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس وقت پہ درودی ابراہیم بھی نہیں بتا تھا کہ کیا ہوتا ہے اس نے مجھے درودی ابراہیم بتایا نماز سکھائی اور ساری چیزیں اس نے مجھے یاد کروائی اللہ سبحانہ وتعالی میں نے میری بہت ساتھ حیل مائے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے میں نمازیں سیکھنے میں اور اس کے بعد سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونا شروع ہوں گے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے قدم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بڑھائے بے شک ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سو بار جو ہیں وہ ہماری طرف چل کر آتے اور ہمیں اپنے پاس بلاتے آگے یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے اس فرنڈ نے جو مجھے درودی ابراہیم پڑھنے کی ترقیب بتائی تھی کہ جب میرے اندر سکون نہیں آتا تھا میرا دل بہت زیادہ بہت چین ہوتا تھا بہت زیادہ وسے آتے تھے اور بہت زیادہ میں تکلیف میں ہوتا تھا پینک اٹیکس آتے تھے تو میرے اس فرنڈ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لمبی ساس دینا اور اس کے بعد ایک مرتبہ درودی ابراہیم پڑھنا پھر اگین ایک بار لمبی ساس دینا اس کے بعد دوسری مرتبہ درودی ابراہیم پڑھنا اس طرح سے گیارہ بار درودی ابراہیم پڑھنا جب بھی آپ کا دل بہت چین ہونے لگے اور آپ کے اندر سکون نہیں آئے اور آگے بھائی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میری کوئی کاؤنٹنگ نہیں تھی فکس مجھ سے جتنا ہوتا تھا میں درودی ابراہیم پڑھ لیتا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں صرف دن میں پچاس بار ہی درودی ابراہیم پڑھ پاتا تھا لیکن جتنا بھی ہوتا تھا میں درودی ابراہیم لازمی پڑھتا تھا اس کے بعد یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب میں درودی ابراہیم پڑھنے لگا تو ماشاءاللہ سے میرے اندر بہت زیادہ سکون آنے لگا میں نمازوں کا پابند بھی ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کب بدل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مزید قریب ہو گیا لیکن یہ بھائی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ شیطان ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ بھائی کہتے ہیں کہ جہاں میں ڈپریشن سے نکل رہا تھا اور میں اس لڑکی کو بھول رہا تھا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر رہا تھا وہی میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس لڑکی کے لیے کوئی وظیفہ کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہے وہ دعاوں میں اس لڑکی کو مانگو اور مجھے بدلے ہوئے ایک یا دو مہینے ہی ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر میرے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی اور میں جو تھا وہ دن رات وظیفے کرنے لگا تحاجد پڑھنے لگا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس لڑکی کے لیے دعائیں مانگنے لگا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا اس لڑکی کو دور کر کے لیکن اب میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ میری دعا کو ضرور قبول کریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے اللہ is the best planner لیکن اس وقت میں اس سب سے بالکل بے خبر تھا پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے سوالاک وظیفے کے بارے میں بتایا سوالاک دروشریف جو تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں درود رحمت پڑھ رہا تھا کچھ ہی دن میں نے درود رحمت پڑھا تھا میرے دل میں ایک بہت عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا اس کے کچھ دن کے بعد مجھے میری گلتیوں کا گناہوں کا احساس ہوا اتنا اتنا احساس ہوا کہ مجھے پہلے کبھی اس طرح سے اپنے گناہوں پر اور اپنی گلتیوں پر شرمندگی نہیں محسوس ہوئی تھی اور میرے دل میں یہ فیلنگ آنے لگی کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے محبت کے لیے نہیں گیا میں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اپنی ہی دعاوں کے لیے گیا اور جب بھی میں جا نماز پر بیٹھ کر درودے رحمت پڑھتا تب میری آنکھوں سے آسو گرنا شروع ہو جاتے اور مجھے میرا ہر ایک گناہ یاد آتا اور میرا دل تڑپنے لگتا اور میں چاہتا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لوں اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے فوراں ماف کر دے بس کوئی مجھے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کر چھپ کر دے ایک عجیب سی کیفیت دودے رحمت سوالاک مکمل نہیں ہوا تھا کچھ مکمل ہونے میں باقی تھا تب مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو بہت زیادہ چیٹنگ کر دی ہے اور اس نے کتنے لڑکوں کے ساتھ جو تھا وہ یہی گیم کرا پیار کا دکھاوا کر کے پیسے لیے اور پھر بھاگ گئے میں نے اس ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کیا اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر فیصلہ بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توڑ کر ریک دیا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دیے توڑتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو دنیا میں ہی رازی کر لیں اور اسی کے ساتھ درودے رحمت سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی کہ میں بتا نہیں سکتا میرا ہمیشہ سے ایک ہی درو شریف ہے وہ ہے درود رحمت اور درود ابراہیم جو میں پڑھتا ہوں درود رحمت میں اس قدر پڑھتا ہوں کہ میں اگر اپنا کوئی کام بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنا کام چھوڑ کر جو ہے وہ درود رحمت کا ذکر کرنے میں لگ جاتا ہوں نماز اور قرآن شریف بھی پابندی سے پڑھنے لگا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے تحاجد نصیب کی کہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ اس کے بعد میری زندگی میں بہت سے چھوٹے بڑے موج سے ہوئے اس کے بعد میں نے درود خزری کی بھی سوالاک کی نیت کی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ اس کے بعد جو موج سے ہوئے وہ تو حیران کر دینے آلے تھے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو دیکھیں جی آپ لوگ کہ درود شریف جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے بدل دیتا ہے اور درود شریف سے وہ موج سے ہوتے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے اور جو میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ اگر آپ درود شریف پڑھے ہیں تو آپ یہ یقین رکھا کریں کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ گلت نہیں ہو سکتا ہے اگر کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو پھر یقین رکھیں کہ اللہ کی مسلحت میں آپ کی خیر جو ہے وہ لازمی چھپی ہوئی ہے اگر کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹر تھنگ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے لائف میں جو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ چیز ہو گئے تو اب جو ہو گیا ہے اسے ایکسپٹ کر لیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مسلحت کو آپ نہیں سمجھ سکتے درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا نہ کبھی کچھ گلت ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت گلت کر دیا اور بہت برا کر دیا وہ مسلحت آپ کو آگے چل کے فیوچر میں جو ہے وہ لازمی سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پلانس پر یقین رکھا کریں اپنی دعاوں پر یقین رکھا کریں اور درود شریف پر تو ہمیشہ ٹرسٹ رکھا کریں کہ درود شریف جو ہے وہ ہر تعلی کی چابی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں کروں گی ویڈیو کو اینڈ اور یہ سٹوری جو ہے میں انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کروں گی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں